السلام علیکم ڈیر بیویرز اور سٹوڈنٹس شہزاد تبسومیز ہے ٹھوڈے ہمیں رہنے کے لئے آرٹ سنوبری موسٹ افرس ار آرٹ سنوبری ہیں آرٹ کہتے ہیں کریئیٹیب تھنگز کو کہ ہم اسے زیادہ تر لوگ ثقافت پہ فخر کرتے ہیں یا فن و ثقافت پہ فخر کرتے ہیں there are two varieties of آرٹ سنوبری ویرائٹیز کہتے ہیں کائنز کو کہ آرٹ سنوبری کی دو اقسام ہیں the platonic and the unplatonic platonic کہتے ہیں perfect یا پھر اب یہ کہلیں creation of beautiful things کہ ایک مثالیت پسند ہے اور ایک غیر مثالیت پسند platonic art snobs merely merely just take an interest in art کہ جو platonic ہیں وہ صرف فن میں دلچسپی ہی لیتے ہیں مطلب انہیں فن کی باریکیوں کا پتہ نہیں ہوتا and platonic art snobs go further and actually buy art اور جو غیر مثالیت پسند ہیں وہ ان سے بھی ایک قدم آگے ہیں کہ وہ جا کے فن پارے بھی خرید لیتے ہیں پتہ انہیں بھی کچھ نہیں ہوتا platonic art snobbery is a branch of culture snobbery culture کہتے ہیں civilization کو knowledge کو یا arts کو کہ یہ جو ہے ثقافت کے بارے میں نمائش پسندی یا عمارت پسندی کی قسم ہے and platonic art snobbery is a hybrid or mule hybrid کہتے ہیں جو cross bread ہے یا جو containing mixed elements اور mule کہتے ہیں خچر کو وہ بھی ایک hybrid ہے ڈنکی اور hearts کا for it is simultaneously simultaneously کہتے ہیں at the same time as sub species species کہتے ہیں kind کو of culture snobbery and of possession snobbery کہ جو غیر مثالیت پسند art snobbery ہے یہ ایک طرح کا مرقع ہے یا مرقب ہے کیونکہ یہ culture snobbery کا بھی حصہ ہے اور possession snobbery کا بھی possession کہتے ہیں کہ جب آپ اپنی belongings پہ فخر کا ازار کرتے ہیں آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے a collection of works of art is a collection of culture symbols symbols کسی کہتے ہیں science کو یا علامات کو and culture symbols still carry social prestige prestige کہتے ہیں respect associated with something کہ جو culture symbols ہیں یہ اب بھی جو ہے یہ سماجی رتبے میں اضافے کا سبب بنتے ہیں کہ actual paintings خرید لینا یا جو ہے music خرید لینا یا بہت اچھی کتابیں خرید لینا یہ اس بات کا آئینہ دار ہے کہ آپ انتہائی نفیس شاہستہ اور وضہ دار آدمی ہیں اور لوگ آپ کو پھر جو ہے رش کی نگاہ سے دیکھتے ہیں it is also a collection of wealth symbols کہ ایک طرح سے اپنی دولت کا اظہار بھی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ مہنگی مہنگی paintings خرید کے انہیں اپنے drawing rooms میں آویزہ کرتے ہیں یا مزین کرتے ہیں اور جو ان کے visitors ہیں وہ ظاہر ہے کہ پھر رشت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ واہ واہ کیا بات ہے for an odd collection can represent money more effectively effectively in a better way than a whole fleet fleet کہتے ہیں group of ships کو or naval ships کو of motor cars motor cars کہتے ہیں vehicles کو or automobiles کو وہ یہ کہتا ہے کہ فنپاروں کو اکٹھا کر کے آپ جو ہے زیادہ فخر کا اظہار کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ بہت ساری کاریں خرید لیں مصنف یہ کہتا ہے کہ اگر آپ جو ہے اپنی دولت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اظہار کا یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ بہت ساری paintings خرید کے اپنے drawing room میں سجا لیں بجائے اس کے کہ آپ garage میں گاڑیوں کی ایک طویل کتار کھڑی کرنے the value of art snobbery to living artist is considerable considerable مطلب of greater importance کہ یہ فن کے بارے میں جو نمائش پسندی ہے یہ زندہ فنکاروں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے کیونکہ ان کی روزی روٹی بھی تب ہی چلے گی جب معاشرے میں ان باتوں کو فیروغ ہوگا اور امیر لوگ ایسی چیزیں خریدیں گے true most art snob collect only the works of the dead کہ زیادہ تر لوگ جوہیں وہ ایسے فنکاروں کا کام خریدتے ہیں یا ایسے فنپارے خریدتے ہیں جن کے خالق جوہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں for an old master is both old master کہتے ہیں great European painter کو کہ جیسے لیونارڈو ونچی ہے جیسے ریمراں ہے جیسے ٹائشن ہے is both a safer investment investment کہتے ہیں purchase کو خریداری کو and a holier holier کہتے ہیں awe inspiring کو cultured symbol than a living master کیونکہ پرانے جوہے عظیم فنکار کا کام خریدنا نئے فنکار کے کام خریدنے کی نسبت زیادہ جو ہے شاندار یا بہتر سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ بات بتائی جاتی ہے نا کہ لیونارڈو ونچی نے 1456 میں استاون میں کوئی پینٹنگ بنائی تھی اور وہ original پینٹنگ آپ کے drawing room میں مزین ہے یا آویزہ ہے اور اگر چیزیں اکٹھی کرتا نئے آرٹسٹ کو لوگ جانتے ہی نہیں اس لئے پھر اس کا کام خریدا جاتا اگر 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 ایک بات ذہن میں رہے کہ کچھ لوگ جو ثقافت کے بارے میں فخر کرتے ہیں وہ خود کو جدید بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں اس لئے وہ پھر نئے فنکاروں کا کام بھی خریدتے ہیں یہ بتانے کے لئے کہ وہ اب بھی ٹیچ ہیں اور اب بھی فنپارے جو ہیں ان کی نظروں سے گزرتے رہتے ہیں وہ آٹ گیلریز کو وزٹ کرتے ہیں اور وہ سے نادر اور نایاب تصویریں خرید کے لاتے کسیر تعداد ہے ایسے لوگوں کی ایکس 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 جو قیر روایتی ہے جو لوگوں کی پیروی نہیں کرتا زمانے سے ہٹ کے چلتا ہے کچھ ایس سن کی بھی ہیں جن فن سے محبت ہے to provide living artists with the means of subsistence subsistence کہتے ہیں existence کو یا life کو روزی روٹی مہیا کرتے ہیں let's call it a day see you tomorrow with the next lecture till then اللہ حافظ